اور چلی اسی بیچے بڑی خبر آپ کو بتا دے جالون سے جہاں بچولیوں اور دلالوں سے پریشان عدیکاری آفس کے باہر لکھوایا فرمان یہاں ملاقات کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ایس ڈی ایم کالپی آفس کا یہ پورا ماملہ بتا جا رہا ہے جالون سے ماملہ سامنے آیا ہے بچولیوں دلالوں سے یہ عدیکاری پریشان تھا جس نے اب آفس کے باہر لکھوایا ہے کہ ملنے کا پیسہ نہیں لگتا ہے آپ کو بتا دے کہ آفیس کے باہر یہ فرمان ادھکاری کے طرف سے لکھوایا گیا ہے جالون سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ بچولیوں اور جو تمام لوگ کے ان سے پریشان تھا یہ ادھکاری اور اب اپنی آفیس کے باہر اس نے یہ لکھوایا ہے کہ ملنے کا پیسہ نہیں لگتا ہے ایس ٹی ایم کالپی آفیس کا پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے آفیس کے باہر ملنے کا پیسہ نہیں لگتا یہ لکھوایا گیا یہ بڑی خبر جالون سے ہے جہاں پر بچولیوں اور دلالوں سے پریشان یہ بڑی خبر ادھیکاری جس کے بعد اپنے آفس کے باہر یہ لکھوایا ہے فرمان کہ یہاں ملاقات کرنے کا کوئی بھی پائسہ نہیں لگتا ہے جو آپ سے پیسہ لیتا ہے وہ غلط ہے چونکہ یہاں پر آنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے اور اس کا فرمان لکھوایا گیا ہے ایس ڈی ایم کالپی آفس کا یہ معاملہ بتایا جالون کے آفس کے باہر انہوں نے کہا کہ ملاقات کے لیے اگر کوئی بھی آتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی پیسہ مانتا ہے تو ان سے ساوڈان رہے اس کا سیدھا سا مقصد ہی ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر آنے کے لیے ملاقات کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا جالون میں اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ادھیکاری بھی پریشان ہے بچولیوں سے دلالوں سے اور اپنے آفس کے باہر ملنے کے لیے پیسہ نہیں لگتا یہ فرمان لکھوایا ہے ادھیکاری نے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کتنے ایکٹیو ہیں وہاں پر بچولی اور دلال جو عام لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں ادھیکاریوں سے ملاقات کے نام پر ملاقات کروانے کے نام پر اور اسی لیے یہ فرمان آفس کے باہر لکھوایا ہے جس میں ایک آ گیا کہ یہاں پر میل ملاقات کے لیے ملنے کے لیے پیسہ نہیں لگتا ہے اور یہ جالون کے بتا جا رہا ہے کہ کالپی آفس کا معاملہ ہے کوشش کرتے ہیں